موسیقی دوستو آپ سبھی کے لیے ایک مسلمان لڑکی کے حوالے سے بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں کہ ایک مسلمان لڑکی تالاب میں نہاں رہی تھی ایسے وقت میں ایک ڈاکو کی نظر جب اس مسلمان لڑکی کے اوپر پڑی تو ایسے وقت میں کونسا عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کو ملا جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس واقعہ کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دوستو آپ سبھی کو بتا دوں کہ بتایا جاتا ہے کہ کسی گاؤں کے اندر ایک لڑکی تالاب میں نہاں رہی تھی جو کہ مسلمان تھی وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی اسی گاؤں کے قریب ایک ڈاکو رہا کرتا تھا جو گریب لوگوں کا مال لوٹا کرتا تھا اور گاؤں کے اندر اگر کوئی خوبصورت لڑکی نظر آتی تو وہ اس لڑکی کو اٹھا لیا کرتا تھا اکثر گاؤں کے جو لوگ ہوتے وہ اپنی بیٹیوں کو گھر کے اندر چھپا کر رکھا کرتے تھے لیکن یہ جو لڑکی تھی یہ کسی سے نہیں ڈرا کرتی تھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل یقین تھا اور یہ لڑکی یہ بات کہتی تھی کہ میری حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے مجھے گھر کے اندر چھپ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں اللہ بڑی شان والا ہے سب سے بڑا اللہ ہی ہے وہ ہی میری مدد کرے گا دوستو آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک جو وہ لڑکی تھی وہ تالاب میں نہانے کے لیے گئی ایسے وقت میں جب ڈاکو کا گزر ہوا وہ اسی تالاب سے ہوا ایسے وقت میں جب ڈاکو کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ تو اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا اس لڑکی کو آج تک ڈاکو نے نہیں دیکھا تھا وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ جس کو دیکھنے کے بعد ڈاکو کے دل کے اندر محبت جاگ اٹھی اب ڈاکو کسی بھی حالت میں لڑکی کو پانا چاہتا تھا آپ کو بتا دوں کہ ڈاکو نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی کہ فوراں ہی ایک خط لکھو اور خط لکھنے کے بعد اس لڑکی کے باپ کے پاس بھیج دو دوستو آپ کو بتا دوں کہ وہ خط لے کر ڈاکو کے جو ساتھی تھے وہ فوراں ہی اس لڑکی کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر لڑکی کے باپ کو وہ خط دیا دوستو آپ کو بتا دوں کہ لڑکی کے باپ نے جیسے ہی وہ خط پڑھا ایسے وقت میں اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی یعنی آپ کو بتا دوں کہ خط کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مجھے تمہاری بیٹی بہت زیادہ پسند آئی ہے میں تمہاری بیٹی کا دیوانہ ہو چکا ہوں اور اسی لیے آج رات تم اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ میں آج رات تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی کے ساتھ رات گزاروں گا یعنی تمہاری بیٹی کے ساتھ گناہ کروں گا اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم چھوڑ کر نہیں گئے تو ایسے وقت میں تمہارے کھاندان والوں کو قتل کر دوں گا پیارے دوستو باپ نے جب ایسی باتیں سنی تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اب وہ یہ سوچنے لگا کہ اب میں کروں تو کیا کروں میرے پیارے دوستو آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایسے وقت میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے گاؤں میں ایک سردار ہے یہ ہمیشہ سی ہم لوگوں کی مدد کرتے رہا ہے کیوں نہ اس بار جا کر اس سے مدد مانگی جائے دوستو آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ فوراں ہی یعنی اس لڑکی کا جو باپ تھا وہ گاؤں کے سردار کے پاس جا کر اپنی بات رکھی تو ایسے وقت میں جو گاؤں کا سردار تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ اس معاملے میں میں تمہاری ذرا بھی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ڈاکو بڑا ہی خطرناک ہے ایسے وقت میں میں اگر تمہاری مدد کروں گا تو وہ میرے بھی خاندان والوں کا قتل کر دے گا اور میری بھی ایک نوجوان بیٹی ہے اگر اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی تو یقیناً اس کو بھی نہیں چھوڑے گا اس لیے میں ہرگز تمہاری اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتا مجھے معاف کر دو دوستو ایسے وقت میں جب وہ لڑکی گھر پہنچی تو باپ نے سارا واقعہ بتایا کہ آج تمہیں دریا میں نہاتے ہوئے ڈاکو نے دیکھ لیا تھا اور وہ اب تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہے اور اس نے یہ بات بھی کہی کہ اگر ہم یہ گھر چھوڑ کر آج رات کے لیے نہیں گئے تو ایسے وقت میں وہ ہمارے تمام خاندان والوں کا قتل کر دے گا دوستو یہ بات سننے کے بعد وہ جو لڑکی تھی یہ بات کہنے لگی کہ ابا جان کہ آپ جان لیں کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے اب تک اس نے مجھے بچا کر رکھا تو آگے بھی مجھے بچا کر رکھے گا آپ بے فکر ہو کر گھر چھوڑ کر آج رات کے لیے چلے جائیے یقیناً جو ہوگا بہتر ہی ہوگا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی کرتا ہے دوستو باپ نے جب اپنی بیٹی کی یہ باتیں سنی تو ایسے وقت میں وہ اپنی بیٹی کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر وہ گھر سے باہر نکل آیا آپ کو بتا دوں کہ جب رات کا وقت آیا تو ایسے وقت میں ڈاکو لڑکی کے گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد جب وہ لڑکی کے قریب پہنچنے لگا تو ایسے وقت میں برابر والے گھر میں ایک لڑکی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور اس کی آواز آنے لگی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں بڑا قریم ہوں میں بڑا رحیم ہوں میں ہوں بڑا معاف کرنے والا دوستو قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد ڈاکو جو تھا وہ کانپنے لگا وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا اور اس وقت لڑکی سے یہ بات کہی کہ ہرگز میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا لڑکی یہ بات کہنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم تو آج یہاں گناہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن تم کس وجہ سے رک گئے دوستو یہ بات سننے کے بعد ڈاکو یہ بات کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے یعنی میں اتنا بڑا گناہگار ہوں آخرت میں میرا کیا ہوگا اللہ تو بڑا ماف کرنے والا ہے میں نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا کسی کا حق نہیں ماروں گا کسی لڑکی کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالوں گا دوستو یہ بات کہتا ہوا فوراں ہی وہ گھر سے باہر نکل آیا ڈاکووں کے ساتھی نے جب ایسی حالت میں دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے آپ سے دنیا ڈرتی ہے اور آپ کس سے ڈر رہے ہیں اس وقت ڈاکو کہنے لگا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے سیوائے اللہ تبارک وطالعہ کے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے میں نے آج سچے دل سے توبہ کر لی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ بڑا ماف کرنے والا ہے بڑے سے بڑے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اس لیے میں نے سچی توبہ کر لی ہے اور آج کے بعد میں کبھی کسی لڑکی کی طرف گندی نظر نہیں ڈالوں گا اور آج کے بعد کبھی کسی گریب کا حق نہیں ماروں گا دوستو اتنا سوچنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ اللہ تبارک وطالعہ مجھے کیوں ماف کرے گا میں نے تو گریبوں کا حق لوٹا ہے تو تمام جتنے لوگوں کا میں نے حق لوٹا ہے ان سب کا سامان واپس کر دینا چاہیے اور یہ بات سوچتے ہی سب سے پہلے اس کے دل میں ایک یہودی تجارتی کا خیال آیا اور سب سے پہلے اس یہودی تجارتی کے پاس پہنچا جب یہودی تجارتی نے ڈاکو کو آگے تو اس وقت ڈاکو کہنے لگا کہ ہرگز نہیں اب میں تمہیں لوٹنے کے لئے نہیں آیا ہوں بلکہ جو میں نے تمہارا سامان لوٹ کر لے گیا تھا وہ تمام سامان واپس لوٹانے کے لئے آیا ہوں میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے وہ سب کو معاف کرنے والا ہے میں نے جو گناہ کیے ہیں میں اس پر شرمندہ ہوں اس لئے تمام سامان لوٹانے کے لئے آیا ہوں دوستو یہ جو یہ 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 بات کہنے لگا کہ میں تمہیں تب ہی معاف کروں گا کہ جس وقت تم میرا مجھے معاف کر سکتے ہو دوستو اس کے بعد اس یہ بات کہ سامنے جو ٹوکری رکھی ہوئی ہے اس کے اندر سونے کی اشرفیاں رکھی ہوئی ہے وہ اشرفیاں لے کر آج آؤ تو دوستو آپ کو بتا دوں وہ جو ڈاکو تھا وہ فورن ہی ٹوکری کے پاس گیا اور اس ٹوکری سے جا کر وہ سونے کی اشرفیاں جو تھا اس کو لے کر آ گیا دوستو جیسے ہی اس یہودی نے سونے کی اشرفیوں کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں یہ بات سننے کے بعد داکو جو تھا وہ بڑا ہی ہیران ہوا کہ بھلا ایسے کیا بات ہو گئی کہ تم تو یہودی ہو تو تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو ایسی کیا بات ہو گئی مجھے بتاؤ دوستو تو ایسے وقت میں یہودی کہنے لگا کہ دراصل آخری نبی یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ نے نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص سے اللہ تبارک وطالع راضی ہو جائے اور وہ اس وقت سچی توبہ کر لیتا ہے تو اگر وہ شخص مٹی کو بھی چھو لے تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے دراصل جس ٹوکری کے نیچے سے تمہیں سونے کی اشرفی لانے کے لیے کہا تھا اس ٹوکری کے اندر ایک بھی اشرفیاں نہیں تھی دراصل اس کے نیچے تو سامپ رکھا ہوا تھا میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے تو وہ جو سامپ ہے وہ سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو جائے گا اور اگر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے تو ایسے وقت میں وہ سامپ تمہیں ڈس لے گا لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بلکل صحیح ثابت ہوئی یعنی کہ تم یقین کے ساتھ اس ٹوکری کو اٹھانے کے لیے گئے تھے کہ اس کے اندر اشرفی ہے اور اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا تھا اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے تمہیں وہ سامپ نقصان پہنچائے تو اس وقت وہ سامپ سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو گیا اصل میں اس ٹوکری کے نیچے تو کوئی بھی اشرفیاں نہیں رکھی ہوئی تھی اس چیز سے اندازہ ہو گیا کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تمہارے توبہ کو قبول کر لیا ہے اور اس لیے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو دوستو اس طریقے سے ایک یہودی نے اسلام قبول کر لیا دوستو جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے اور اسی طریقے سے اسے ماف کر دیتا ہے میرے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے اور ہاں دوستو ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائے گی دوستو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ